شالوم حالیلویہ پریز دا بلیسیڈ نیم دلوڑ پربو یشی مسیح کے جلالی نام کی مہمہ ہو برادر بطرہ جی نے ایک بڑا سٹرینج کویسٹن مجھے کیا برادر اٹلی میں رہتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کی پرمیشور کے وچن کے گہرے ادھن کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے تو میں ان کے پرشن کے اتر کیلئے یہ چھوٹا سا آڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں نے ایک پستک میں پڑھا کہ ویدیش میں ایک کلیسیا میں ایک نئے پاسوان صاحب آئے اور وہ کھڑے ہوئے پرپیٹ سے اور پہلے دن پر شار کرنے لگے اور کہنے لگے cleanliness is next to godliness یہ ایک کہاوت ہے cleanliness is next to godliness جسے ہم اندی میں کہیں گے جہاں صفائی ہے وہاں خدائی ہے تو پوری کلیسیا کے لوگ جور سے چلا کے کہنے لگے آمین آمین اب دیکھئے دھیان سے cleanliness is next to godliness جہاں صفائی ہے وہاں خدائی ہے یہ بات بائبل میں لکھی نہیں گئی لیکن تو بھی ساری کلیسیا چلا کے کہہ رہی ہے آمین آمین آپ کو معلوم جھوٹی زکشائیں hereatical teachings کلیسیا میں کلیسیا کی شروعات سے ہی گھز گئیں اصل میں اگل میں آپ کو ادن کے باغ میں لے کے چلوں تو اتپتی کی پستک تینے دیا کے پہلے بچن میں لکھا ہے now the serpent was more crafty than any of the wild animal the lord god had made he said to the woman did god really say you shall not eat from any tree in the garden سرپ سب سے دورت تھا اور اس نے اس طرح سے کہا کیا یہوہ نے سچ مجھ کہا ہے کی تم باغ کے برکشوں کا فلمت کھانا اسی کے دورہ شیطان اپنی پہلی statement سے نخاش جو سانپ ہے شیطان وہ آدم اور ہوا کی دنیا میں introduce کرتا ہے شک اور آوشواش doubt and unbelief اور جو اگلی statement سانپ کہتا ہے اس کے دورہ وہ جو جوٹی شیطانی سچا لے کر آتا ہے ادھن کی باتکہ میں اتپتی کی پستک تینے دہا ہے کہ چار اور پانچوں چند میں لکھا ہے وہ کہتا ہے اس طریقے سے you will not certainly die thou shalt not surely die the serpent the serpent said to the woman تم سچ مچ نہیں مروگے سانپ اس طریقے سے کہتا ہے for god knows that when you eat from it your eyes will be open and you will be like god knowing good and evil کیونکہ یہ ہوا جانتا ہے جب تم یہ فل کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم پرمیشورت جیسے ہو جاؤگے بھلے اور برے کی پہچان میں دیکھئے کتنا بھینکر جھوٹ شیطان بولتا ہے blatant denial of god's spoken word پرمیشور کے وچن کے ورد میں شیطان جھوٹ اگلتا ہے اور آپ کو معلوم یہودہ کی پستک پڑھیں یہودہ کی پتری ایک ادھے کا چار وچن کیا لکھا یہودہ نے یہودہ کہتا ہے for certain individual whose condemnation was written about long ago who have secretly slipped among you کی کچھ ایسے جھوٹے سکشک تمہارے بھیج میں گھسائیں ہیں جن کے پتن کے وشے میں اننتقال سے لکھا ہوا ہے they are ungodly people who pervert the grace of a god into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign and lord یہودہ ایک کی چار میں کی کچھ ایسے جھوٹے سکشک ہمارے بیچ میں گھسائیں ہیں جو دشت ہیں ungodly ہیں اور پرمیشور کے انگرے کو پاپ کی لیے ہمیں ایک license کے روپ میں دے دیتے ہیں جو ہمارے پربویشی مسیح کے انگرے اور ہمارے پربویشی مسیح کی sovereignty وہ مہا پرتاپی ہے اور پربو ہے اس کا انکار کرتے ہیں چرچ اس سمیں پرمیشور کے وچن میں پوری طرح سے تیار نہیں تھی یہ پہلی صدی ہے بھائی اور میں پہلی صدی بھی نہیں یہ ابھی بیس تیس سال ہوئے ہیں کلیسیہ کو پیدا ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں کلیسیہ کے اندر جیسے ادن کے باغ میں ہوا کے پاس جھوٹی سکشہ لے کے نخاش آیا ویسے ہی جھوٹی اور شیطانی سکشہ پرمیشور کی کلیسیہ کے اندر آ گئی تو پرمیشور کے لوگوں کو جھوٹی سکشہ شیطانی سکشہ جھوٹے پرمیشور پرمیشور کے کلام کے ورد بوئے جانے والے جنگلی بیج ان کی پہچان ان کی سمجھ کیسے ہوگی پرمیشور کے وچن کا ادھین کرنے کے دوارہ میں سمجھتا وہ لوگ مورخ ہیں جو پرمیشور کے وچن کا ادھین کرنے سے لوگوں کو روکھتے ہیں پرمیشور کے وچن کا ادھین کیا کرتا ہے جوٹی سکشاؤں سے آپ کو بچائے گا پرمیشور کے وچن کا ادھین پڑھئے میرے ساتھ دوسرا تموتھی سولہ سترہ اٹھارہ وچن کیا کہتا تموتھی کو ایسی بیکار کی باتوں سے دور رہے جو بیکار کی باتیں کریں گے پرمیشور کے وچن پہ منن نہیں کریں گے وہ ادھرمی ہوتے جائیں گے پربو کے وچن سے دور چل جائیں گے ان کی جھوٹی سکشا ناسور کی طرح گینگرین اگر کسی کے جسم میں ہو جائے تو ڈاکٹر شریر کے اس انگ کو کا کٹ دیتے ہیں دو لوگوں کی مثال دیتا ہے پلوس دوسرا تموتھی دو دھائکے سولہ سے اٹھارہ میں ہائیمینیس ان فائلیٹس who have departed from the truth یہ وہ جھوٹے سکشک جو پرمیشور کے سچے وچن سے دور چلے گئے اور پرمیشور کے لوگوں کو جھوٹا کلام سکھاتے تھے they say that the resurrection has already taken place and they destroy the faith of some وہ یہ کہنے لگے کہ مردوں کا جھوٹ تو ہے ہی نہیں مردوں تو پہلے جھوٹے ہیں تو یہ خود بھٹک گئے اور شیطان کے چنگل میں فس گئے اور انہوں نے بہت سے وشواشیوں کو جھوٹی سکشا دے کے ان کے وشواش کے سمندری جہاج کو مجدھار میں ڈبو دیا اللہ تو پرمیشور کے وچن کی سچی سکشا خری سکشا گہری سکشا ضروری ہے کہ آپ جھوٹی سکشا سے بچ سکو بجن سہیتہ ایک سو انیس کا تیس وچن میں نے وفاداری کا مارک چنا ہے میں نے اپنا ہردے یہ پرمیشور تیرے وچنوں پہ لگایا ہے دوسرا کام پرمیشور کے وچن کا گہرہ دن کیا کرتا ہے یہ آپ کے اندر ڈسرنمنٹ پیدا کرتا ہے آپ کو پرخ آتی ہے آپ پرخ تے ہو کیا بھلا ہے کیا برا ہے کیا جوتی ہے کیا اندھکار ہے کیا مارگوں کو سمجھ میں بدھی میں گیان میں پرکاش میں آپ یشو مسیح کی ڈیل ڈال تک بڑھتے ہیں مسیح کے قط تک بڑھتے ہیں جیسے مسیح یشو خود انگرے میں منشی اور پرمیشور کے انگرے میں اور بدھی میں بڑھتا گیا لوکہ دو کا اٹھا ون ویسے آپ پرمیشور کے پرکاش بدھی اور سمجھ میں بڑھتے ہیں ایک سو انیس وجن کی گیارہ آیت میں راجہ داؤد کہتا ہے میں تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا کے رکھ لیا ہے تیسری بات جو پرمیشور کے وچن کی گہری سٹڈی پرمیشور کے وچن کا گہرہ ادھین ہمارے اندر پیدا کرتا ہے یہ ہمیں موکش کے لئے مکتی کے لئے سمجھ دار بناتا ہے دوسرا تموتیس 3 کا پندرہ سنیں دوسرا تموتیس 3 کے پندرہ میں کہہ لکھا ہے and how from infancy you have known holy scriptures which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus پرید پلوس تموتیس کے بارے میں لکھتا ہے تموتیس کی ماں اور نانی جو کی وشواشی تھی یہودی وشواشی مسیانک جوز تھی اور اس کا پتہ یونانی تھا گریگ تھا لیکن اس کی ماں اور نانی نے یہوا پرمیشور کے زندہ کلام کو بچپن میں تموتیس کے حردے میں بیج کے روپ میں بویا تھا تو پربو کداس پرید پلوس کہتا ہے چھوٹی عمر سے جو پوطر وچن تیرے حردے میں تیری ماں اور تیری نانی نے جو پربو کی بھکتن تھی انہوں نے بوئے ہیں وہ پرمیشور کے بوئے کے وچن تجھے بدھی دیتے ہیں تجھے موکش کے لئے بدھی مان بناتے ہیں ہالیلوئیہ اگر یہ بیج جیسے تموتیس کے حردے میں اس کے بچپن میں اس کی ماں اور نانی نے بوئے یہوا کے زندہ کلام کے اگر یہی بیج ہوا کے اندر بوئے ہوتے تو وہ کبھی بھی نکاش شیطان سام کے بہکاوے میں نہیں آتی ہالیلوئیہ تو پرمیشور کے وچن جو ہیں پرمیشور کے کلام کی گہری سٹڈی بھائی اور بہنوں آپ کو بدھی مان بنائے گی موکش کے لئے ہالیلوئیہ تیس چوتھا جو کام پرمیشور کا کلام کرے گا پرمیشور کے کلام کا گہرہ دن کرے گا پرمیشور کا کلام آپ کو جھوٹے کلام سے بچا کے رکھے گا ہالیلوئیہ جوٹا کلام جو آپ آپ کو جھوٹا کلام پرچار کرنے سے بچا کے رکھے گا آپ کبھی بھی غلط اور جھوٹا پرچار نہیں کریں گے کیونکہ آپ کے اندر سچے کلام کی جڑے ہوں گی تو سنیں دوسرا تموتیس دو کا پندرہ پھر پلوس کیا کہتا دوسرا تموتیس دو کے پندرہ میں کنگ جیمز ورجن میں لکھا ہے study to show thyself approved unto god study to show thyself approved unto god دوسرا تموتیس دو کا پندرہ پھر میشور کے کلام کا گہرہ ادھین کر study to show thyself approved unto god a work man who needs not to be ashamed ایک ایسا کاریگر بن کشل کام کرنے والا بن پھر میشور کے کلام کام 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 کرنے والا بنے جو پھر میشور کے کلام کا سہی سہی پرچار کر سکے سہی سہی اسے بانٹ سکے تصویر پلوس جو دے رہا ہے یونان میں بیکری ہوتی تھی جس کے اندر رات کو ایک بڑی بیڈ بیک کی جاتی تھی بہت بڑی جیسے مان لیجیے کی دس پاؤنڈ بیس پاؤنڈ کی ڈوڈ ڈالی جاتی تھی کھانچے میں اور وہ رات میں تپتی تھی اور بریڈ صبح نکلتی تھی ایک وقتی کی ہاتھ میں بہت لمبا چاکو ہوتا تھا بہت تیکھا وہ اس بریڈ کو برابر برابر کے ٹکڑوں میں کاٹتا تھا تو پریڈ پھلوس کہتا ایسے کلام کو تُو ڈیوائیڈ کر سکے برابر برابر ہالیلویہ رائٹلی سہی ڈھنگ سے کلام کو بھاٹے رونگ لی ڈیوائیڈ نہ کرے یہ ہنہ پرچی سو سمچار سولہ دھائی کا تری سٹھ وچن جس میں پربو یشو کہتے ہیں جب ستے کا آتما آئے گا وہ تمہاری ستے میں اگوائی کرے گا وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں بولے گا وہ وہی بولے گا جو وہ سنے گا اور آپ کو وہ سکھائے گا جو میں نے تمہیں سکھایا ہے ہالیلوی ہولی سپیرٹ پویتر آتما کبھی اپنے آپ کو پرموٹ نہیں کرے گا اپنے آپ کو اگزولٹ نہیں کرے گا پویتر آتما ستے کا آتما یشو مسیح کو اوچھا کرے گا ہالیلوی یشو مسیح کی کھری اور سچی سکھا کو اسٹابلش کرے گا تو پرمیشور کے کلام کا گہن ادھیان آپ کو گلت ڈھنگ سے پرمیشور کے کلام کی روٹی کو ڈیوائیڈ کرنے سے بچا کے رکھے گا آپ رائٹلی ڈیوائیڈ کریں گے رونگلی ڈیوائیڈ نہیں کریں گے پرمیشور کے کلام کی روٹی کو اگر آپ پرمیشور کے کلام کو سیکھیں گے پانچ ماہ کام یہ کیا کرے گا پانچ ماہ کلام پرمیشور کے کلام کا گہرہ ادھیان آپ کے آنترک اندرونی جیون کے لیے اور مسیح کے ساتھ آپ کی سہب آگتہ کے لیے یہ مسیح کے ساتھ آپ کے گہرے رشتے کے لیے ایک بڑے آنند کی بات ہے یہ کلام کا گہرہ ادھیان آپ کو اتنی برکت دے گا اتنا آپ کو اوپر اٹھا کے لے جائے جائے جب آپ پرمیشور کے گہرے کلام کی سکھشا کو اپنے جیون میں لاغو کریں گے تو کیا کہتا ہے یاکوب اپنی پتری میں یاکوب کی پتری ایک کا بائیس میں پرمیشور کے کلام کو سننے والے نہیں بلکہ پرمیشور کے کلام پر چلنے والے بنو یاکوب کی پتری ایک کے پچیس میں بٹ ہوا ایور looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it not forgetting what they have heard but doing it they will be blessed in what they do hallelujah تو بھائی اور بہنو یاکوب اککا پچیس پڑھئے اس پہ میڈیٹیٹ کیجئے پرمیشور کا کلام پرمیشور کے کلام کی گہری سنگتی بھائی اور بہنو آپ گہری بلیسنگ ہے مسیح کی پہچان مسیح کے سنگ گہری سہب آگتہ پرمیشور کے کلام کا گہرہ آدین آپ کو یشی مسیح کا چہرہ دکھائے گا اور مسیح کی گہری سنگتی میں آپ آگے بڑھتے جائیں گے ایک انیس بھجن زبور انیس اس کی سات آیت سے لے کی گہرہ آیت میں پڑھتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے پرمیشور کی بیوستہ سمپورن ہے منوشی کے حردے کو تبدیل کرتی ہے یہ ہوا کی ساکشی ہالیلویہ سمپورن ہے میکنگ وائز سمپل میکنگ وائز سمپل وہ مرکھوں کو بدھی مان بنا دیتی پرمیشور کی کلام مرکھوں کو بدھی مان بناتا ہے یہو کے سٹیچی جو ہیں بیدیاں جو ہیں وہ بھائی اور بہن صحیح ہیں اور منوشی کے حردے کے اندر اند پیدا کرتی ہے پرمیشور کے کلام کا گہرہ آدھی آپ کے حردے اندر اندر اند پیدا کرے گا اس کی آگیا شد ہے وہ آپ کی آنکھوں کو جوتی دیتی ہے پرمیشور کے کلام کا گہرہ آدھی آپ کی آنکھوں میں جوتی پیدا کرے گا آپ کے ہردے میں آنند پیدا کرے گا اور آپ کے اندر فیر آف دھ لورڈ یہوہ کا بھیہ لے کر آئے گا حالیلویہ جو ہمیشہ تک قائم رہے گا اور کیا لکھتا ہے یہوہ کے نیائے وہ نیائی ہیں اور دھرمی ہیں پرمیشور کے کلام کے گہرے ادھین کو اس کی ایسی لالسا کر سونے سے بھی جادہ بہت قیمتی سونے سے بھی جادہ وہ شہد اور شہد کے چھتے سے بھی میٹے ہیں مور ایور بائی دیم دائی سرونٹ اس وانڈ انہی کے دوارہ تیرا داست چٹایا جاتا ہے اور ان کے ماننے میں بہت بڑا پرتی فل ہے انیس زبور سات وچن سے لے گیارہ وچن کتنی عدوت باتیں پیدا ہوتی ہیں پرمیشور کی کلام کے کہہ رہے ادھین کے دوارہ گوڑ بلیس یو جی مسید دوارہ